اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے جڑاوا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار اور کسانوں کے بیچ کا ڈیڈ لوگ کیا آج ختم ہو جائے گا دلی کے وگیان بھون میں اب سے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سرکار اور کسانوں کے بیچ ملاقات ہونی ہے سرکار سے باتچیت کے لیے کسان نیتہ سنگو بارڈر سے روانہ ہو چکے ہیں تھوڑی دیر میں کسان نیتاؤں کی بس سنگو بارڈر سے وگیان بھون پہنچ جائے گی جہاں دو پہر دو بجے کا وقت تیہ ہوا ہے جب سرکار کے منتری اور کسان سنگٹنوں کے نیتہ بیٹھیں گے چھٹے دور کی باتچیت کرنے کے لیے یہ باتچیت یہ تیہ کرے گی کہ یہ آندولن کسانوں کا جو چلا آرہا پچھلے مہینے بھر سے زیادہ وقت سے وہ آندولن ختم ہوگا یا پھر یہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا سرکار لگاتار یہ کہہ رہے کہ کسان ترکوں پر بات کریں تو سمدھان ضرور نکلے گا اس بیچ کسانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر باتچیت بے نتیجہ رہی تو وہ اپنا آندولن اور تیز کر دیں گے ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں پاون نارا کے پاس جو اسی بس میں موجود ہیں جس میں کسان سنگٹنوں کے نیتہ سوار ہو کر ویگیان بھون جا رہے ہیں پاون کہاں تک پہنچے آپ لوگ جی آپ کو بتا دیں اس وقت ہم براری کے آس پاس سے گزر رہے ہیں کسان نیتہ ہمارے ساتھ ہے ذرا ان سے بہلے بات کر لیتے ہیں سر چڑھونی صاحب آپ تو بڑے آگوں میں سے ایک ہے ڈیڈ لوگ کیسے ٹھوٹے گا سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کے لیے بلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کے لیے جا رہے ہیں تو باتچیت کا مقصد ٹکراو کو ختم کرنا ہے کہ باتچیت کا ایک سیشن اور باتچیت کا مطلب کیول باتچیت ہے نہ تو سرکار ماننے والی ہے اور نہ اپنی بات سے ہم پیچھےٹنے والے کیونکہ ہم ہم کسی کا عدیکار نہیں شین رہے سرکار ہمارا عدیکار شین رہی ہیں اس لیے سرکار جو ہے وہ پیچھے اس لیے نہیں ہٹ رہی کہ سرکار کے من میں یہ بات ہے کہ بوٹ تو ہمیں جاتی اور دھرم کے نام پہ ہی مل جائیں گے لیکن پیسے کی ضرورت ہے فالٹی چلانے کے لیے اور پیسہ ہم بانیاں ڈن جیسے سر ایک سوال ایک سوال یہ کہ سرکاری ایمپلوئیز کی تنخہ آزادی سے اب تک چار سو چار سو پان سو پان سو پرسنٹ بڑھ گئی کسان کے پاس صرف سو گناہی بڑھا میونیمم سپورٹ پرائز تو جو پیسہ دیش میں بڑھ رہا ہے وہ کسان تک اگر پرائیوٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی کیسے کیا یہ جو کانون روک لگا رہے تھے منڈی والے یا باقی کیا ان کو نئے وقت کے حساب سے نہیں بدلنا چاہیے کانونوں میں کمی آپ بتا لیتے ہیں ان کے لئے سرکاری بدلنے کے لئے تیار ہے دیکھئے 1966 سے لے کے چار سو گناہ پان سو گناہ تنخہ بڑھ گئی ہے اجادی کے ٹائم سے لے کے 66 سٹ آشٹ اور کسان کی امدن سو گناہ نہیں اس کے بھاو بڑھے ہیں کہ وہ 39 گناہ بہت ہی انتر ہے باہر پیسہ آئے گا کیسے کھیتی میں پرائیوٹ پیسہ لگے گا تب ہی تو کسان کو بازار ملے گا نہیں نہیں تو پاون کی آواز ہم تک اب نہیں آ پا رہی ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے بات چیت ہو کسان سنگٹنوں کے نیتا اس بس میں سوار ہو کر کے وگیان پاون کی طرف جا رہے ہیں دو بجے کا وقت تیہ کیا گیا ہے جب کسان سنگٹنوں کے نیتا اور سرکار کے منتری آمنے سامنے ہوں گے اور اس ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی کمار سنو کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں سنگو بارڈر یہ وہی بارڈر ہے جہاں پر کسان سنگٹنوں کے نیتا بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں رننیتی بناتے ہیں اور جو سنیوکت کسان مورچہ اس کی بیٹکیں تمام یہی پر ہوتی ہیں آگے کی رننیتی کیا ہے آج کا اندولن یہ آج کی جو بیٹک ہے اس کو لے کر کے ابھی جب پونارہ بات کر رہے تھے تو وہی صاف کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے بات چیت کے لیے بلایا ہے ہم بات چیت کے لیے جا رہے ہیں کمار لیکن سرکار بھی ماننے کو تیار نہیں اور ہم بھی اپنی مانگ سے پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہیں تو پھر آگے کی رننیتی بھی پہلے سے تیار ہوگی کمار دیکھیں بلکل تیس تاریخ کو میں نے بتایا حسین کی ان کا ٹیکٹر ریلی نے انہیں نکال لی تھی جو کنڈلی پلول مانیسر ہائیوے ہے وہاں سے لیکن جب تیس تاریخ کی بیٹھک کا سمیتہ ہے ہوا تو ترند کسان نیتاؤ نے اس ریلی کو پوسپون کر کے 31 کے لیے کر دیا یعنی کہ وہ اپنے کسی پروگرام کو پوسپون کینسل نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بلکہ پوسپون کیا ہے فیلحال آج جو یہ بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک سے کعیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کسانوں کو بھی امید ہے تو وہیں سرکار کو بھی امید ہے کہ شاید ساتھویں دور کی بیٹھک میں کسان مان جائے اور کسانوں کو یہ امید ہے کہ شاید ساتھویں دور کی بیٹھک میں ان کی ڈیمانڈ جو ہے پوری ہو جائے لیکن جو اسطیتی ہے جو سمبھاونا ہے جو پرستیتیاں بنی ہوئی ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا کہ اس بیٹھک کے بعد یہ آندولن ختم ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بیٹھک کے کچھ بیٹھکوں کے دور ابھی اور چلیں گے ساتھ سرکار کو ویچار اور ویمرش کرنے کے لیے کسان ایک بار پھر موقع دے سکتے ہیں لیکن باتچیت ہونی چاہیے اور باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ باتچیت سے ہی کوئی حل نکل سکتا ہے ایک بار پھر سے ہم دیویند پر آشیر کے پاس چلتے ہیں جو ویجیان بھون کے ٹھیک باہر کھڑیں دیویندر کیا سرکار کے طرف سے کوئی نمائندہ پہنچ چکا ہے ویجیان بھون نہیں ابھی نہیں نشیطہ پہ کیونکہ دو بجے کی بیٹھک ہے تو دو بجے کے لگ بھگی کچھ منٹ پہلے ہی یہاں پہ وہ آئیں گے سرکار کے جو تین منتری ہیں نرین سنگتومر، پیوش گویل اور سوم پرکاش جو کہ وانی جیراج منتری ہیں یہ تینوں منتری آئیں گے اور ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تیسانوں کو کہ اب وہ آندولان ابھی ختم کریں اور پھر اس کے بعد جو جو ان کی چنٹائیں ہیں جو چار مانگ حالانکہ انہوں نے جو رکھی ہے انہوں سے دو مانگ کے تو کوئی سرکار کے طرف سے آشتہ آسن دیا ہی نہیں جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون نیرس کرنے کی اور دوسری جو اے بیسٹی کو لیگل رائٹ بنانے کی لیکن اس کے علاوہ جو دو ڈیوانڈ ان کی ہے دیوند لاغر آپ یہ سمجھا پائیں ہمارے درشکوں کو اسے سرکار دور کرنے کا ایک بار پھر سے آشتہ آسن دے گی اس کے علاوہ الیکٹریٹی بل کا جو ڈرافٹ ہے اس ڈرافٹ کو لے کر سرکار کے طرف سے ہیشور کیا جائے گا کہ کسانوں کو بجلی کے جو سب سے لیگلی ملتی ہے وہ ملتے رہے گی اس کا اس قانون سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جو پہلی کی دو چیزیں ہیں نشی طور پر وہاں جب کسان اور سرکار کے پرطنیدی آمنے سامنے بیٹھیں گے تو ایک اتنی بڑی کھائی ہوگی نیوز خائی کو اس بیٹھک سے پار پار لیا جائے گا اس کی کوئی سنبھاؤنا ابھی تک نظر نہیں آرہی ہے دیویندر سرکار جو ہے ایم ایس پی پر لکھت گیارنٹی دینے کو تیار ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پر قانونی گیارنٹی دیجئے ان دونوں کا افزارہ فرق آسان لفظوں میں مارے دشنگوں سمجھا دیجئے دیکھیں اس میں بڑی چیز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار یہ بتا رہی ہے جاری رہے گی ایسا سرکار لکھت آشواسن دے گی یہ نیوٹن سمرتن ملے لگوگا سے چاریس پہنچ سال پہلے تب لائے گیا تھا جب دیش میں کھا دینے کا سنکٹ تھا باہر سے اناز کو انپورٹ کرنا پڑتا تھا اس حالات میں جائی طور پر یہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی سرکار کا بہت پیسہ خرج ہوتا تھا تب سرکار نے یہاں کسانوں کو یہ پریڑت کیا کہ آپ اپج کریں اور اپج کھریدنے کی گارنٹی سرکار دیتی ہے کہ کم سے کم نیوٹن سمرتن ملے دیا جا گا اس نیوٹن سمرتن ملے کو جو تیہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فصل آپ اپج کر رہے ہیں اس میں پورے پروسس میں آپ کا جتنا بھی خرج ہوا اس خرج کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیوٹن سمرتن ملے تیہ کیا جاتا ہے اس لئے یہ ویریانٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ بدلتے رہتا ہے یہ ہر ایک فصل پہ نہیں ہوتا ہے اب رہ گئی بات لیگل رائٹ کی لیگل رائٹ کا مطلب یہ ہوا کہ دیش میں جتنا بھی اناج اپج ہوگا جو کسان پیدا کریں گے اس کے لئے ایک قانونی ویوستہ کر دی جائے کہ وہ نیوٹن سمرتن ملے اس کے لئے گارنٹیڈ ہو اور ویسی استطیق میں آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی کشی منترالے کا جو بجٹ ہے کم سے کم چار سے پانچ گونہ زیادہ بجٹ بڑھ جائے گا کم سے کم اتنا پڑھے گا اگر سرکار نیوٹن سمرتن ملے کو قانونی ویوستہ کرے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو کد بھی جو ایم ایس پی کے تحت آنے والی تمام فصلے ہیں وہ سب کی سب پھر ایم ایس پی کے تحت ہی جائیں گی جسے لے کر ایک بڑا بوجھ سرکار کے اوپر پڑے گا اور اسی کی گارنٹی قانونی طور پر کسان چاہتے ہیں ایک بار ہم ذرا غازی پور بورڈر چلتے ہیں جہاں پر گونی کا روڑا اس وقت جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں گونی کا کسان سنگٹنوں کے نیتا بس پہنچنے ہی والے ہیں کچھ وقت میں شاید پوون نارا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ایک بار پھر سے پوون آپ مجھے سن پا رہے ہیں بلکل حسین گونی کا ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں اس میں وہ بس ہمیں صاف دیکھ رہی ہے جس میں کسان سنگٹنوں کے نیتا جو ہیں وہ ویگیان بھون کے پہنچنے ہی بس والے ہیں ظاہر ہے کہ آج کی باتچیت نرنائک ہوگی ایسا سرکار دعویٰ کر رہی ہے لیکن دونوں کے طرف کے رخ بلکل صاف ہیں وہاں پر جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں کیسا محول آپ دیکھ رہی ہیں کتنا لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج کی بات کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ سردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اوپر سے کرونا کا خطرہ بھی لگاتار بڑھ لائے ایک نئے سٹرنگ کا خطرہ کسان نیتہ تو وہاں سے نکل چکے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے بھی پوری رنیتی تیار کی ہے وہاں پر جو کسان نیتہوں کی جو بیٹھک ہے وہ پرسو بیٹھک ہوئی تھی اور قریب رات بارہ بجے تک وہ بیٹھک چلی تھی جس پہ کیا کیا سرکار سے باتچیت کرنی ہے جو تمام منتری وہاں پر موجود رہیں گے ان کے سامنے کیا مانگے رکھنی ہے کس طرح وہ مانگے رکھنی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بیٹھک میں تیار کی گئی تو اس کے بعد کل لیٹر ریلیس کیا گیا جب سرکار کوئی جواب دیا گیا کہ ہاں آپ سے ملنے آئیں گے اور اپنی مانگے دوبارہ اس پہ ریپیٹ کی گئی جہاں تک غازیپور بارڈر کی بات ہے تو غازیپور بارڈر میں جو تمام کسان ہیں کچھ کسان جو ہے وہ یہ امید جتا رہے ہیں کہ شاید باتچیت سے کوئی حل لکھ لے لیکن کئی کسان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ باتچیت سے کوئی زیادہ امید ہوتی دکھ نہیں رہی ہے کیونکہ پہلے بھی 6 راؤن کی باتچیت ہو چکی ہے اور آج 7 راؤن کی باتچیت ہے ایسے میں انہیں لگ نہیں رہا ہے کہ کچھ ایسا بیچ کا راستہ نکلے گا کیونکہ ان کی یہی مانگ ہے کہ تینوں کانونوں کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا تب تک اور باتچیت آگے ہوگی ہی نہیں لیکن سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ کانونوں کو ہم واپس تو نہیں لیں گے لیکن سنشودن ضرور کریں گے میں سنشودن کی بات پر کسان راضی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تینوں کانونوں کو واپس دیا جائے ایسے میں آندولن کو اور تیز کرنے کی بھی بات ہے کہ اگر یہ بیٹھک بے نتیجہ نکلتی ہے تو آندولن اور تیز کیا جائے گا تو ظاہر طور پر آج کی جو بیٹھک ہے وہ سرکار کی طرح سے تن رلائے گا کہ یہ آندولن اور تیز ہو اور اس کیلئے مشکلیں اور آنے والے وقت میں کچھ کھڑی ہوں جتین شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیکری بارڈر سے ہیں جتین ہم نے شروعاتی وقت میں دیکھا اس آندولن کے کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں آندولن کر رہے کسانوں کی بہت مدد کر رہے تھے ان کا کافی سپورٹ تھا آس پاس کے لوگوں کا لیکن اب مہینے بر سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے تو کیا جو سپورٹ والا سمرتھن والا رویہ تھا لوگوں کا آس پاس کے لوگوں کا جو سیویلینس آس پاس بستے ہیں جن کی روز مرہ کی زندگی تھوڑی مشکل ہوئی ہے اس آندولن کی وجہ سے ان کے رویہ میں کیا کوئی بدلاو آیا ہے جو بالکل بدلاو آیا ہے کیونکہ 35 دن آج ہے اور لگاتار بارڈر بند ہے بیریکیٹس پولیس نے کی ہوئی ہے اور ان بارڈر ٹیکری بارڈر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس بارڈر کے آس پاس انڈیسٹرل ایریا بھی ہے تو لوکل کالنیز بھی ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں اپنے دفتر جانے کے لئے جب وہ دلی کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی کلومیٹر ان کو پیدل چل کر یہاں پر آنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بارڈر کے ذریعے وہ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں پولیس کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہزاروں کی سنکھیاں میں ٹیکری بارڈر پر کساد موجود ہے پردرشن کر سکتے ہیں اپنا سٹرکچر لے کر آگے نہ بڑھے اس کے لئے بیریکیٹ یہاں پر لگائے گئے لیکن لوگوں میں بھی اب دیرے دیرے کر کر روش سامنے آ رہا ہے وہ یہی کیا رہا ہے جتے میں روک رہا ہوں آپ کو پولیس کا جھوڑ گیا ان کے پاس چلتے ہیں پولیس کا صاحب طور پر کساد موجود ہے کہاں تک پہنچے بھئی آپ لوگ کتنی دیر لگے گی اب ویڈان بہون پہنچنے میں آپ کو یہاں سے ویڈان بہون پہنچنے میں بھی پندرہ سے بیس منٹ کا وقت لگے گا اس وقت ہم مجنو کا ٹیلا علاقے کے آسپاس ہیں اور حسین بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کتنی مدد مل رہی ہے نہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سندھو وارڈر اور ٹیکری وارڈر پر جو کسان بیٹھے ہیں ان کے آسپاس رہنے والوں کو بھلے ہی دکت ہو لیکن آسپاس کے کسان مدد پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں چاہے وہ راشن ہو چاہے دود ہو یا پھر باقی کوئی دکتیں ہوں تو یہی وجہ ہے کہ 35 دن کے باوجود بھی آج کسان مضبوط ستیتی میں ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے آپ نے ایک ایم ایس پی کی بات کی تھی تو ایم ایس پی منمم سپورٹ پرائز ہے تو کسانوں کا روش اس بات کو لے کر ہے کہ جب آپ کرشی میں آم اولچول پریورتن کرنے جا رہے ہیں تو کم سے کم نیونتم تو ملنا ہی چاہیے حالانکہ کانونی گارنٹی دینا کتنا بڑا قدم ہے یہ آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں تو پون جو ہیں ابھی اس بس میں سوار ہیں جس میں کسان سنگٹنوں کے نیتاں ہیں اور وہ بس جو ہے وگان پون کے طرف جا رہی ہے پون ایک بات اور کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں سے اگر آپ بات کر پائیں پچھلی بار ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ سرکار کے طرف سے بار بار وہی باتیں گھما پھر آ کر کہیں جا رہی ہیں یہ بار بار کسان سنگٹنوں کے نیتاں کہہ رہے تھے ایک بات بیچ میں یہ بھی آئی تھی کہ آپ پردھان منطری خود بات کریں گے تب ہم باتچیت کے لئے تیار ہوں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ باتچیت کے لئے لوگ جا رہے ہیں تو جو آج کی باتچیت ہے اس کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں پھر بھی باتچیت ہونے جا رہی ہے کوئی ایسا فارمولا ہے کہ اگر سرکار کہے کہ آپ کی یہ مانگ ہم نہیں مان سکتے یہ والی مان لے رہے ہیں تو اس پر ایسی کوئی بیچ کی گنجائش ہے یہ سوال بہت واجب سوال ہے حسین پوچھ لیتے ہیں چرنین صاحب ایک سوال یہ کہ سبھی رنڈنیتی بنا کے ہیں سرکار بھی اگر باتچیت کی ٹیبل پہ آتی ہے تو سوچتی ہے کہ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا سوچا ہے سرکار کی طرف سے کیا ایسا پرستاوائے کہ آپ سوچ سکتے ہیں یا پھر کیا پلان بی پہ چرچہ ہوئی ہے نہیں پلان بی پہ کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ قانون دیش کے لیے بڑھتے ہیں قانون جنتہ کے لیے بڑھتے ہیں قانون کوئی سرکار جنتہ سے اوپر نہیں ہوتی سرکار جنتہ کو بیوستی ترکھنے کے لیے ہوتی ہے اور جب پورے دیش کے جنتہ ان قانونوں کے قلاب ہے تو سرکار اس کے باوزود یہ کہہ رہی ہے قانون اچھے ہیں جب جنتہ نے اچھے نہیں مان رہی تو آپ جبردستی جنتہ کے اوپر کیوں تھوپنا چاہ رہے ہیں یہ بات تو ہو چکی آپ اپنے سٹینڈ پر قائم ہے سوال اس سے اگلا ہے باتچیت اگر ہوگی تو راستہ کیسے نکلے گا کیا آپ سرکار کو واپس لینے کے لئے منا پائیں گے سرکار کا جو باتچیت کو اگے بڑھانے کا ہے وہ سرو سے لے کے آج تک ارادہ نہیں ہے پانچ میٹے ہونے کے باوجود سرکار اپنا یہی بیان دوارہ دوبارہ سے میڈیا کے مدن سے دے رہے ہیں کہ قانون تو اچھے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے سات سو کسان ریلیاں کریں گے سب اب ادھکاریوں میں دوٹیا لگا دی ہیں گاؤں میں جا کے پرچار کریے دوسرے شٹٹوں میں تو یہ ساری چیزوں سے جو ابحاظ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سرکار نپٹانے کے موڑ میں ہے ہی نہیں سرکار جو باتچیت کے لیے بھی بلا رہی ہے باتچیت آپ کہہ رہے ہو کوئی امید نہیں ہے تو آگے کی رن نیتی کیا ہوگی ایسی ہی بیٹھے رہیں گے ایک طریق کو میٹنگ کریں گے اس میں آگے کی رن نیتی بنائیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے یا اس سے آگے کچھ کریں گے اس سے پیچھے تو نہیں جائیں گے یہ تو کلیر ہے اس کے پیچھے تو ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہماری بات ماننے نہیں جائے گی چاہے یہاں پہ لگ جائیں پانچ سال اچھا سرکار پر دباو یہ ہے کہ بھئی کسانوں کی بات مانگی جائے تو کسان نیتاؤں پر یا دباو نہیں ہے کہ تین دگری کے ٹیمپریچر میں کسان ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں تھوڑی بہت جواب دے ہی تو کسان نیتاؤں کی بھی ہوگی ان کے صحت کو لے کر چلی سوال بہت سے ہیں لیکن ان کے جواب ابھی ملنے باقی ہیں اور شاید آج کی جو ملاقات ہونی ہے کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں اور سرکار کے بیچ سرکار کے نمائندوں کے بیچ شاید بہت سارے سوالوں کے جواب مل پائیں یہ اندولن ختم ہو جائے ایسی امید سب کر رہے ہیں لیکن ابھی اس کی گنجائش بہت زیادہ نظر نہیں آتی بہت بہت شکریہ دیوین ہمارے ساتھ جوننے کے لئے جتین آپ کا بھی پاون آپ کا بھی اور گونی کا روڑا ہمارے ساتھ غازی پور بارڈر سے تھی آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوننے کے لئے دو بجے یہ میٹنگ شروع ہوگی اس سے جوڑا ہر ایک اپ ڈیٹ لگاتا ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے کرونا کے نئے سٹرین سے اتر پدیش میں کیسے ہر کم مچایا آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد